السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں روح محاد تارک ہے اور آپ میرا یوٹیپ چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہے ہیں کروڑ حادرود آقا ادو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے اسٹابلشمنٹ کی جانب سے دی گئی بڑی دھمکی اور الٹی میٹم کے ختم ہونے میں اب صرف چند گھنٹیں باقی رہ گئے ہیں لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے یہ ڈیڈ لاک کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے اور ڈیڈ لاک اصل میں ہے کس جگہ پر اس ویلوک میں اس پر بات کریں گے ساتھی اسلام آباد یعنی وفاقی دار الحکومت میں دو بڑوں کی انتہائی اہم مگر خفیہ ملاقات ہوئی ہے یہ دو بڑے کون ہیں اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور صاحب پزیراعظم عمران خان سے اڈیالا میں ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے اور اس ملاقات کی تباہم تر تیاریاں مقبل کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ یہ قربانی کے لیے جو بکرا تلاش کیا جا رہا ہے قربانی کا بکرا نہیں مل رہا ہے قربانی کا بکرا اصل میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ معاملہ بھی آج کسی ولوگ کے اندر ڈسکاس کریں گے اور پھر مدرف آل رگنگز یہ کون کہہ رہا ہے ایک ایسی شخصیت جو گزشتہ کئی روز سے روح پوچھ تھی مگر آج منظر عام پر آ گئی ہے اور انتخابات دوزار چوبیس کو مدرف آل رگنگز قرار دے رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کل انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور کل کے اجلاس میں کتنے لوگوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے اور ٹی و آرز کیا ہوں گے یہ معاملہ بھی آج کے اسی ولوگ کے اندر ڈسکاس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں انتہائی ادب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت سری ویڈیوز آپ کے دکاہ سے گزرتی رہیں گی سب سے پہلے تو آج ایک اہم پریس کانفرس ہوئی اور اس کے بعد ایک اہم خطاب ہوا اس اہم پریس کانفرس کا لوبے لوباب کیا تھا اور اہم خطاب کے کنٹنٹس کیا تھے یہ جو اہم خطاب تھا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھٹھا میں جلسہ تھا اور تھٹھا میں یہ جلسہ پاکسان پیپلز پارٹی کے جیتنے کے جشن کے طور پر منقت کیا گیا جہاں بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر اسٹابلشمنٹ یا فارمولا فور کو جسی خبر ہم بہت پہلے دے چکے تھے بے نکاب کر دیا ہم نے آپ کو فارمولا فور سے متعلق بتایا تھا کہ پانچ سالہ حکومت تو بنے گی لیکن اس میں پاور شیرنگ کا فارمولا یہ ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال یعنی ڈھائی سال ایک فریق حکومت کرے گا اور اگلے ڈھائی سال دوسرا فریق حکومت کرے گا اور ان کنڈیشنز کے اوپر دونوں فریقین کو ایک پیج پر اکٹھا کیا جائے گا آج بلاول صاحب نے اپنے اس خطاب کے اندر اس فارمولا فور کو بے نکاب کر دیا اور بتا دیا کہ ہمیں آفر ہوئی تھی کہ پہلے تین سال پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیراعظم ہوگا یعنی نون لیگ کی حکومت ہوگی اور باقی ماندہ دو سال پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وزارت عظمہ ہوگی یعنی وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسا وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ایسا وزیراعظم ایسی وزارت عظمہ جو خیرات میں دی گئی ہو ایسی وزارت عظمہ میں نہیں لوں گا بلکہ میں عوامی مینڈیٹ سے وزیراعظم بننا پسند کروں گا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کے لئے تیار ہے ہمیں وفاق میں وزارتیں نہیں چاہیے اب یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سردہ تو آصف علی زرداری بنیں گے اور آصف علی زرداری پریزیڈن بننے کے بعد جو چار اصوبوں میں آگ ہے اس آگ کو بجھانے کا کام کریں گے فائر فائٹنگ کریں گے اکھٹھا میں اس جلسے سے بلاول صاحب نے خطاب کیا ہے اب بلاول صاحب کی یہ بات یقیناً بڑی اہم ہے اور ہماری خبر کی تصدیق بھی ہے کہ ان کو آفر ہوئی کہ آپ آخری دو سال وزارت عظمہ کی کرسی پر براجمان ہو جائیے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بل جائے گی ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ اسی کنڈیشن کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اکھٹھا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ اندازہ تھا یہ پاور شیرنگ فارمولا ڈسکاس بھی ہو گیا تھا اور اس کے اوپر کنسنسس بھی ہو گیا تھا مگر جس وقت انتخابی رتائیت سامنے آئے پاکستان مسلمی قنون کو سبکی کا سامنہ کرنا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن قدرے بہتر ہوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس جیت کے بہت بڑی تعداد کے اندر آگئے چیزیں اس انداز میں نہیں ہو سکیں ایکزیکیوٹ جس انداز میں بتایا گیا تھا اور کہا گیا تھا تو سب کچھ یکسر تبدیل ہو گیا پھر جو پاور شیرنگ فارمولا یا فارمولا فور تھا وہ فارمولا فور بھی قابل قبول نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو دھمکی دی گئی وہ دو بڑی جماعتوں کو پھر وہ چھوٹی جماعتیں جو اس روز چودری شجاعت کے گھر پر پریس کانفرنس کے اندر موجود تھی ایمکیم پاکستان ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو علیم خان ہو اس تحقاب پاکستان پارٹی سے یہ سب لوگ اسے نے کٹھے کیا گئے اور دھکے سے پریس کانفرنس کرا لی گئی لیکن اس کے بعد سب لوگ نظر سانی پر مجبور ہو گئے سب کا جو اپنا اپنا مشاورتی اجلاس ہے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹیز کا وہ ہوا اور اس کے بعد کی سیچویشن یہ ہے کہ وزارت عظمہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے اور یہ خود فیصل وارڈا صاحب جو اسٹابلشمنٹ کے بہت قریب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قربانی کے بکرے کی تلاش جاری ہے مگر قربانی کا بکرہ ناپید ہو گیا ہے یعنی قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون کے ماں بین جو مذاکرات کا تیسرا دور ہے وہ بھی ناکام ہوا اور واقفہ نے حال یہ بتا رہے ہیں کہ کل پھر یہ جو چوتھا دور ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ماں بین مذاکرات کا وہ ہوگا اور اگلے ہفتے جو ہے وہ کوئی بریک تھروں کا امکان ہے لیکن ابھی تک وہ بریک تھروں نہیں ہو پا رہا ہے یعنی وہ کنسنسز ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ماں بین کے پاور شیرنگ ہوگی کیا اور نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی ایسے وفاق میں کسی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جہاں پر جو اتحادی ہیں وہ بلیک میلنگ کرے یعنی وہ ریفر کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ پوسٹ تو کر رہی ہے کہ وہ وفاق میں وزارتیں لینے کو تیار نہیں ہے مگر اس وقت سب سے بڑا مطالبہ بھی پیپلز پارٹی کا یہی ہے کہ وفاق میں اہم عوضے ان کو دیے جائے پبلیکلی بھی بلاول صاحب کہہ رہے گے کہ وفاق میں وزارتیں نہیں لیں گے لیکن پیپلز پارٹی اگر اتحاد کا حصہ ہوگی تو وفاق میں وزارتوں کے بغیر اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ پیرلل جو دوسرا کام ہے وہ بھی کر رہی ہے وہ کیا کام ہے آج اسلاحباد کے اندر جو دو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے ایک بڑے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور دوسرے بڑے کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور اسلاحباد کے ایک ریسٹورانٹ کے اندر اس ملاقات کو ارینج کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف سے جو بڑا ملاقات کے لئے پہنچا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر آر ایفل بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو بڑا اس ملاقات کے لئے پہنچا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تھا جو رابطہ کمیٹی کا ممبر ہے اس رابطہ کمیٹی کا جو پاکستان مسلمی اگنون کے ساتھ انگیج کر رہی ہے اور کبھی امکان ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے کمر زمان قائرہ ہو سکتے ہیں تو کمر زمان قائرہ اور ڈاکٹر آرے فلبی کے مابین یہ پہلا رابطہ دراصل پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین پہلا بازابتہ رابطہ ہے اور وہ اندیا جو اسد کیسر نے اپنی میڈیا ٹاک کے اندر دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کا اندیا دے دیا ہے وہ خبر بھی درست ثابت ہوئی یعنی بل آخر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین بازابتہ طور پر پہلا رابطہ ہو چکا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کے مابین اس رابطے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مابین کسی بریکترہ پر پہنچ رہے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کوئی اہم اعلان کر دیتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینا یہ بھی بڑا حیران کن ہوگا اور اندازے لگانے والوں فارمولے تیہ کرنے والوں کے لیے ایک اور بہت بڑا شاک ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی وفاق میں پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی یہ کھٹکا لہاک ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ہاتھ کر دے گی یا کوئی گیم کر دے گی اور پی ایم ایل این بھی وفاق میں وزارت عظمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اب تک کی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین پہلا باز آپ کا رابطہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ساب زیادہ حامد رضا کی ملاقات عمران خان صاحب سے سکیجولڈ ہے انہوں نے اڈیالا میں عمران خان سے ملاقات کرنا ہے سنی اتحاد کاؤنسل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کریں گے ہم حاضر ہیں پی ٹی آئی اگر شامل ہونا چاہے زم ہونا چاہے جو بھی کریں گے عمران خان کریں گے تو صاحب زیادہ حامد رضا نے تو اپنا ووٹ جو ہے اس کا فیصلہ عمران خان پر چھوڑ دیا ہے دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی پارلمنٹیرین اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین بھی جو قانونی معاملات ہیں وہ تیپ آ گئے ہیں اور اسی وجہ سے پرویز خٹک صاحب ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلمنٹیرین کی بنیادی رکھنی ہے اور جو پیٹرنشپ ہے اس سے بھی استیفہ اسی لیے دیا کہ اسی انگیجمنٹ یہ کا حصہ تھا کہ یہ دونوں تبھی زم یا ایک ہو پائیں گے جب پرویز خٹک علیدہ ہو جائیں گے تو پرویز خٹک علیدہ ہوئے اور پی ٹی آئی پارلمنٹیرین اور پاکستان تحریک انصاف بلاخر ایک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آج ایک اہم پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہوئی اور عمر عیوب صاحب جو چیف ارگنائزر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وزارت عظمہ کی کینڈیٹ بھی ہیں وہ پہلی بار منظر عام پر آئے اور انہوں نے عام انتخابات دوزار چوبیس کو مدروف آل ریگنگز قرار دے دیا اور جو جو مظالم دھائے گئے پی ٹی آئی پر گزشتہ دو سال میں وہ سارے بیان بھی کیے ہیں اور اس حوالے سے جو آئندہ کا لاحی عمل ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا ہے پھر امپورٹن چیز یہ ہے کہ کل ہی جو تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے اور اس کے اوپر مہرے تصدیق سبت کر دی لیاکت چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس نے تو اس کے اوپر جو تحقیقاتی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کا کل ہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ راول پنڈی ڈیوین کے جو چھے ڈی آروز ہیں ان کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے قومی اسمبلی کے تیرہ اور صبائی اسمبلی کے چھبیس آروز کے بیانات بھی کلم بند کیے جائیں گے یعنی بازابتہ طور پر تحقیقاتی کمیٹی کا جو پہلا اجلاس ہے آج جو ہوا اس میں دو تیو آرز تحقیقے گئے یہ کمیٹی کیسے کام کرے گی نصار دورانی صاحب جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کیونکی نگرانی میں ایک کمیٹی کانسٹیوٹ کی گئی ہے آلدھو اس کے اوپر بہت تحفظات ہیں کہ الیکشن کمیشن پر الزام اور یہی الیکشن کمیشن کے ممبر کی سربراہی میں کمیٹی کیسے شفاف تحقیقات کر سکتی ہے تہم کل چھے ڈی آروز اور اس کے علاوہ تیرہ صبائی اور اس کے ساتھ چھبیس تیرہ قومی اور چھبیس صبائی اسمبلی کے جو آروز ہیں ان کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات اب کیسے انفولڈ ہوتے ہیں لیکن اسٹابلشمنٹ کی جانب سے جو امپورٹنٹ الٹی میٹم ہے اس کے گزرنے کے میں اب صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بابین کوئی بریک تھرو نہ ہوا تو پھر اعلان اسٹابلشمنٹ کی طرف سے ہوگا اور کبھی مکانات ہیں کہ نہ تو کوئی بڑی پریس کانفرس ہوگی اور نہ ہی کوئی حل چل ہوگی بلکہ فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس حوالے سے آئندہ چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہے کہ چوتھا دوار بریک تھرو کنکلوسف ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے آج کے لیٹ نائٹ ویلاغ میں انشاءاللہ جو مزید ڈیولپ سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اب تا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم